میرے نام ڈاکٹر غفران اللہ خان ہے میں کارڈیک سرجری ریپارٹمنٹل ہیڈ ہوں تباہ ہارٹ انسٹیوٹ میں کارڈیک سرجری ریپارٹمنٹ کے وجود دو ہزار پانچ میں آیا ہے پہلی سرجری یہاں دو ہزار پانچ جون میں ہوئی تھی کرنٹلی اس وقت تباہ ہارٹ انسٹیوٹ میں پندرہ سو اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہیں زیادہ تر آپریشن جس میں سیونٹی خائف دو ایٹی پرسنٹ آپریشن بائی پاس سرجریز ہیں اور ٹوئنٹی دو ٹوئنٹی فائف ویالف سرجریز اور ایورٹا کی سرجریز ہوتی ہیں تباہ ہارٹ انسٹیوٹ ایک ترشری کیر ہسپٹل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھار سے پیشنٹس ریفر ہو کے بھی آتے ہیں اور امرجنسی آپریشنز راؤنڈ دو کلاک آرڈ آورز میں بھی ہوتے ہیں تباہ ہارٹ انسٹیوٹ میں جو سرجریز کی زیادہ تر ریشیوز ہیں وہ بائی پاس آپریشنز سے ہوتے ہیں اور بائی پاس آپریشنز یہاں بہت کامیابی سے ہو رہے ہیں اور جو ریزلٹس ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے کمپیرے بل ریزلٹس ہیں اور ہمارے جو بائی پاس آپریشنز کمپلیکٹیڈ کمپلیکس بائی پاس بائی پاس ویالف سرجری بائی پاس ویالف ریپیر ہر قسم کے آپریشنز یہاں ہوتے ہیں ویلو سرجی میں امپورٹن چیز یہ تبا میں ہم لوگ کر رہے ہیں جو باقی جگہوں پہ نہیں ہوتی وہ ہے ویلو ریپیرز ہم ہر قسم کے ویلو کی ریپیرز یہاں کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھے ریزلٹس بھی ہیں اور یہ ویلو ریپیرز زیادہ تر اسکیمک ایمار جو کہ ہارٹ کی جو شریانک بیماری کی وجہ سے ویلو لیکی جوتی ہے اس کی ایکسپورٹیز یہاں بہت زیادہ ہیں جو امپورٹن چیز ابھی ہم نے سٹارٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وین ہارویسٹنگ جو وین استعمال کرتے ہیں بائی پاس کے لئے وہ اب ہم ایک مشین کے ذریعے جیسے ہم انڈوسکوپک وین ہارویسٹنگ کہتے ہیں اس کے ذریعے کر رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹانگ کے اوپر جو کٹ ہے وہ بہت چھوٹا سے ہوتا ہے اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹ نظر بھی نہیں آتا تو بڑے بڑے جو انسیجنز ہیں اس سے اب وین نہیں نکالے جاری وین بالکل منیمال انویزیف طریقے سے نکالے جاری ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ کاسمیٹیکلی ریزلٹس بہت اچھا ہوتا ہے اسپیشلی فیمیل پیشنٹس کے لئے بہت ایکسیپٹیبل ہے کاسمیٹیکلی پلیزنگ آپریشن ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انفیکشن کا چانس بہت کم ہوتا ہے ریئر چانس ہوتا ہے انفیکشن کا تو اس کی وجہ سے اب ہمارے پاس سپیسیفکلی پیشنٹس پاہر سے آرہے ہیں جو کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ آپریشن اس کے ذریعے انڈوسکوپ کے ذریعے کیا جائے دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بغیر ٹانگ میں انسین دیئے ہم ٹوٹل آرٹیریل بائی پاس بھی کر رہے ہیں جس کے ذریعے پیشنٹس کی دونوں انٹرنل میمری آرٹریز اور ہاتھ سے ریڈل آرٹری نکال کے یہ آپریشن کیا جاتا ہے اسپیشلی ینگ پیشنٹس میں اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے جو ینگ پیشنٹس کو دوبارہ آپریشن جیسے ریڈو سرجری اس کی ضرورت نہ پڑے تو اس سلسلے میں یہ آپریشن ہم کرتے ہیں